وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ جو اللہ کے ذکر سے مو موڑ لیتا ہے عبادت سے مو موڑ لیتا ہے اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے جس کی رزق کی بندش ہو جائے وہ اپنی اصلاح خود کرے ذکر والا بنے درود پڑھنے والا بنے عبادت کرنے والا بنے سجدہ کرنے والا بنے انشاءاللہ رزق کی بندش گتم ہو جائے ایک ہی رولہ پڑھائے فساد ہے ہر طرف ایک ہی بندش ہو گئی ہے بندش اللہ نے کی ہے جب اللہ بندش کر دیں گے سارے نجومی اکھٹھے کر لو سارے دو نمبر بدماش اکھٹھے کر لو جتنے عامل لوگ بیٹھے اللہ سانی جیسا کنجر ہو اور اس کے بعد یا یہ حاق خطیب جیسے یا دوسرے جتنے بھی ہر کونے میں بیٹھے اہل سنت کو تباہ کرنے والے ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا جس کام کو کرنے آئے تھے وہ کام کرو نا اللہ کہتے ہیں میں سجدے سے تیرے رزق کو کھولوں گا اللہ کہتے ہیں میں نماز سے تیرے رزق کو کھولوں گا اللہ کہتے ہیں تیرے بندگی سے تیرے رزق کو کھولوں گا تو مجھ پہ بھروسہ کر میں کافی ہو جاؤں گا یہ کہنے نے نہیں جی تویز نالی کھلنا ہے نہیں جی تویز کے ساتھ ہی کھولے گا یہ کریں گے تو جائیں اور پھر وہ بھی بیٹھ کے کی کہنے جیسے جائیں نا کہتے کہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے وہ فلانے نا تیری بندش کر دی ہے اب یہ نہیں کہنا نماز پڑھتے ہو وہ کہتا ہے جی نہیں نماز پڑھ انشاءاللہ بندش دور ہو جائے گا اگر یہ کہے گا تو پیسے نہیں ملیں گے یہ کہے گا تو اس کا ڈیرہ بند ہو جائے گا یہ کہے گا سچ بتائے گا لوگ کہیں گے نہیں جی نہیں یہ کام کرنے سانتے پھر پیر کیوں پکڑیا پیر پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ پیر جی نہ روزے نہ نمازہ نہ حاجت نہ زکاة اہمیں توڑ چڑھاؤ سانو تو جیڑا کوئنم اہمیں توڑ چڑھانا پھر میرے پاک نبی کی شریعت پر اس کا ایمان نہیں ہے پھر دین پر نہیں ہے اس کا ایمان کسی اور چیز پر وہ رکھتا ہے حضور کو خاتم النبی نہیں مانتا اللہ فرماتے میرے پاس چابی ہیں چاہوں جس کے لئے دونوں جہانوں کی خوشیاں دوں جس کے لئے چاہوں روک لو پلے نہیں بندے خرچ پنچھی تے درویش پلے نہیں بندے خرچ پنچھی تے درویش تقوی جنانو رابطی ہوئے ریز کنانو ہمیش جو اللہ کو چھوڑتا ہے پھر زلیل ہوتا ہے جو اللہ پہ بروزہ کرتا ہے رب دیتا ہے چھپڑ بھاڑ کے دیتا ہے چھات بھاڑ کے دیتا ہے زمین سے اس کے لئے ہوگا ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کام تھا اپنوں نے ہی ڈبو ہے ہمیں غیر نہیں ڈبو سکتے اپنوں نے ہی تباہ کیا ہمیں ہمارے اہل سنت کے پیرو نے اہل سنت جو دو نمبر بن کے بیٹھ گئے تباہی آنے والے کو ایک ہی فکر دے رہے ہیں کوٹھی بن جائے گی ایک دیاں دو ہو جانگیاں آنے والے کو ایک ہی بات کر رہے ہیں تیرا یہ ہو جائے گا تیرا وہ ہو جائے گا اولاد نہیں ہے تو کوئی اللہ دے گا یار تو عبادت کر اولاد نہیں ہے اس کو سو چکر لگوائیں گے پچاس بدماشیاں کروائیں گے اس سے یہ لے آ یہ لے آ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں بیوی کو لے آ اس کو دم کریں گے اس کی سو تبدیل کریں گے اس کا وہ کریں گے بے پردگیاں بے آیایاں نہیں ہے نبیوں کی نہیں ہوئی اولاد دعا کر دیں کوئی نہ کوئی کر دیں ٹھیک ہے اللہ دے دے گا مہرمان ہے نہیں دے گا کوئی بات نہیں توقع نہیں سکھاتے رزق نہیں ہے روٹی نہیں ہے وہ کہا تھا کہ تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج علم میں تو ابھی جہل بھی کام نہیں تھا علم تو ابھی جہل کے پاس بھی بڑا تھا لیکن کیا تھا تربیت نہیں تھی آج بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو عامل کہنے والے علم کہنے اگر تربیت ہے نہیں یہ تربیتوں کی بات بنی مرشد کا کام بھی اللہ پہ بھروسہ سکھائے اللہ کی ذات پہ توقع سکھائے لیکن کیا ہے آج صرف اپنی ذات سے وابستہ کرتے ہیں لوگ جو اللہ کے پاس رزق ہے وہ کس کے ساتھ ہے عبادت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرو عطاعت و بندگی کے ساتھ وہ رزق ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے حلال رزق میں سے اس کی بارگاہ عالیہ سے زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اور جیسے وہ کہا تھا نا آخر پر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہا تھا شیخ نے کہ ہماری عادتیں نہیں بدلیں میں نے مراج پاک پر بھی یہ بات کی تھی کہ حاجی بھی کیتی جان دے ہو نال لہو بھی پیتی جان دے ہو ٹھیک ہے جی مسلمان کی حالت کیا ہے حاجی بھی کلا رہے ہیں سارے کام بھی ہو رہے ہیں حاجی بھی کیتی جان دے ہو نال لہو بھی پیتی جان دے ہو کھوکے مال یتیم آدھا نال بھیجی مسیتی جان دے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جان دے ہو نافت چھوری پھیر دے نہیں ایمیں دنبے کیتی جاندے ہو تسی فرض بھولائی بیٹھے ہو ایمیں نفلہ نیتی جاندے ہو دس سوتے صحیح بھول لینو تسی کی کچھ کیتی جاندے ہو